بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہمکہستر ملی کاؤپلوں کے ساتھ سر وینگی جیدی جانی فرمشیر فرم سے آج میں آپ کو کراس سیکشن کے اوپر ایریا نکالنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے جو فارمیشن آف ایمبیکمنٹ یا کٹ والا جو ایریا ہوتا ہے وہ آپ نے کیسے نکالنا ہے اس میں سمپل کراس سیکشن میں تو فل والے ایریا یا کٹ والے ایریا جو ہوتا ہے جس رہی آپ کے سامنے سیکشن نظر آرہے ہیں پہلا فل والا تھا دوسرا سیکشن کاٹ والا تھا تو وہ تو بہت ایزی ہوتے ہیں اس کا ایریا بغیرہ نکالنا آگے جو مختلف قسم کے کراس سیکشن ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کی کٹ اور فل دونوں چیزیں انوال ہوئی ہوتی ہیں ان کا کراس سیکشن کا ایریا دھوڑا سا ٹیپیکل ہوتا ہے اس کے مطالق پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے یہ ان کے کراس سیکشن کے جو ایریز ہیں وہ آپ نے کیسے کلکلیٹ کرنے ہیں آٹو کیٹ کے اندر بہت یوسفل ویڈیو ہے اگر آپ کو اس میں کسی قسم کی کنفیزن ہوئے گی تو وہ ساری دور ہو جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا کراس سیکشن ہمارے پاس زیرو پلس زیرو زیرو آڈی والا کراس سیکشن ہے یہ پورا کراس سیکشن آپ کے سامنے ڈرا ہوا ہوا ہے جس کو پہ ٹاپ لائنز یہ آپ نے ٹی پی کا سیکشن کے ساپ سے یہ بنا ہوتا ہے میری ویڈیوز کراس سیکشن کی کاف ساری اس کے اندر اپلوڈ ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ پورا ڈیزائن اسٹرکچر ہوتا ہے اسکندر اسفالٹک بیس کورس سے لے کے ساب گریر تاک جس میں وارٹر باؤنڈ ساب بیس اسفالٹک بیس کورس اور نیچے اسی طرح امپیکمنٹ بھی ہے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیل ایریہ کراس سیکشن ہے اسکندر فیل ایریہ اور باقی اسکندر اسفالٹ ویرنگ کو اسفالٹ بیس کور وارٹر ب اور سب بیس کی کوئنٹی ہیں الاد الادہ کلکلیٹ ہوئی ہیں تو اسی ویڈیو کے اندر ہم نے فارمیشر اور امپیکمنٹ کی ویڈیوز کو پر بات کرنی ہے جو کہ ہمارے پاس یہ نیچے فیل والا ایریہ ہوئے گا تو اسی لیے کہ پوری کراس سیکشن کا ایریہ ہم نے کیسے کلکلیٹ کرنا ہے تو اگر یہ آپ کے پاس کراس سیکشن کے اندر اس کے گریڈز وغیرہ بنے ہوئے ہیں یا کوئی جو بھی ایکسٹرس کی لیئرز ہیں وہ آپ نے اسے آف کر دینی ہے تاکہ آپ کا سیکشن پ اسی طرح آپ نے اس سیکشن کو ادھر سے اس کا ایریہ نکلنے کے لیے آپ سی او کاپی کی کمانڈ لے لیں اس سیکشن آپ کا پاس بننے میں ہو تاکہ آپ اس کو الادہ سے اس کا بنا کے اس کا ایریہ نکال لیں اس کی ونڈو لے لیں کاپی کرنے کے بعد اس کو ادھر اپنے رائٹ یا لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ اس کو ادھر بیسٹ کر دیں یہ آپ کے سامنے وہ پورا جو آپ کا کراس سیکشن ہوئے گا یہ سارا آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے بعد ہم یہ جو ڈیزائن سٹریکچر میں لک ہوا ہے یہ اس کے اندر سے ختم کر دیں اور سب گریٹ آپ کی اگر آپ کے پاس ادھر لیئرز بنی ہی ہیں تو ان کو بھی آپ ختم کر دیں تاکہ وہ جو ایریہ ہمارے پاس آئے سکیئر میٹر کے اندر وہ پورا کا پورا ہمارے پاس جدر جدر ہماری میٹے کی فیلم ہونی ہے ارچ فیلم ہونی ہے اس کے بیچ میں آئے اس طرح ادھر اس کے اندر سے جو بھی غیر ضرور چیزیں ہیں وہ ساری آپ ادھر ختم کر دیں تو یہ بھی آپ مین سکھیں دیکھیں گے تو اس اوپر یہ ہمارے پاس سب بیس او ہمارا لائدہ ہوئے گا نیچے جو ہم نے سب گریٹ کی جو ماں پر لیئر تھی وہ ہم نے ادھر سے ختم کر دی ہے ختم کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کی سب سے پہلے بانٹری بنانی ہے بانٹری کی شارٹ کی بی او ہے آپ بی او ٹائپ کر کے اس کو انٹر کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی آپ نے ادھر سے پرک پوائٹ والے آپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے اور ادھر آپ نے آپ کا سیکشن کے درمیان میں پور اس کی ونڈو اوپن کر کے اس کے بیچ میں کلک کر کے رائ لے کر آئیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے اوپر ہمارا جو سیکشن تھا وہ سارا سارا سپریٹ ہو گیا اور نیچے ہماری جتنی فیلنگ آ رہی تھی باشمول اس کے ٹو پوائنٹس وغیرہ ہے کہ وہ ساری آ گئی ہیں اس کے بعد آپ نے ڈبل اے انٹر کرنا ہے یہ کی شارٹ کی اس کے بعد آپ کے سامنے ادھر اوبجیکٹ اور پک پوائنٹس آ جائیں گے تو آپ نے ایت سے اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے ایت سے سیلیکٹ کرنا ہے یا او لکھ کے انٹر کر دیں او لکھ کے انٹر کریں گے تو آپ سے اس کا ایریا آ جائے گا اس ایریا کو آپ نے ادھر سے اس کو کاپی کر لینا ہے رائٹ کلک کر کے سیلیک کر کے اس کو کاپی کر لیں اور اپنے کراس سیکشن کے بیچ میں ادھر رہ دیں رکھنے کے بعد آپ ادھر سے اس کو چیک کر سکتے ہیں ادھر یہ جیسے کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کراس سیکشن اس کا تھوڑا سا سکیل میں بڑا کار دیتا ہوں تاکہ یہ ادھر میں پاس نظر آیا تو یہ وان سیکس سیکس سیون کوائنٹ یور سیون فور ہمارے پاس سکیر فٹ میٹر کے اند آپ کو بتا دوں میٹر یا فٹ سیکشن آپ کے جس طریقے سے بھی بنے ہوئے ہیں تو یہ اس کی جو کونٹیٹی ہوئی گی وہ سیم ٹو سیم اسی طریقے سے ہوئے گی میٹر میں بھی آپ کام کر رہے ہیں یا فٹ میں بھی آپ کام کر رہے ہیں国 tabہ اب یہ دیکھ رہے ہیں جو ہم نے ایریہ نکال لیا ہے وہ سیم ٹو سیم جو ادھر ہمارے پاس سیکشن کین کے لگا ہوا تھا وہ اس کے ساب to same جو ادھر ہمارے پاس السیکشن کے ساپس ساریہ آ گیا ہے اس کاپس سیکشن کے اندھر آپ کم کر دئی جدھر بھی آپ ٹیمپلیٹ کے اندر آپ کی جگہ بنی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو آپ نے آف کیتی اس کو آنگار دیں اس کے بعد اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیکسٹ کراس سیکشن ہمارے پاس زیرو پلس زیرو ٹوائٹی والا یہ کٹ ایریا کے کراس سیکشن ہے کٹ ایریا کے اوپر یہ ہمارے پاس یہ نسل جا رہے ہیں سارے اور اس کے بعد نیچے اس کا ٹیپیکل سیکشن وغیرہ جو بھی اس کا کہہ رہا تھا اور اس کے بعد سائٹ سلوپ اس کی اسی طریقے سے لگی ہوئی ہے جو قرص سیکشن ہم نے کٹ والی ایریا کے اے ایریا کے اس کے بعد نیچے اس کے اندر آپ ایریا دیکھ رہے ہیں اس کے اندر فل ایریا بھی ہے اور اس کے اندر کٹ ایریا بھی involve ہو رہا ہے جو دولا قسم کی lip اس کے اندر ہیں ککیں کٹ الی اریا ہے لیکن فل ایریا کونسا ہے فل ایریا کے جو ہماری کٹ الی اے کہا ہے وہ ہمارا سیکشن کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے Pon f up sub grade تک کٹ کر رہا ہے economically equals存 lifetime when you get over yet کے لیے وہ ادھر آپ کی فیل ہوئے گی اور اس کے بعد اوپر آپ کا ڈیزائن سٹریکچر چلے گا وارٹر باؤن سر بیس اور اسی طریقے سے آپ نے اس کو اندر جو گریڈز لگے ہوئے اس کو آپ نے آف کر دینا ہے اور آف کرنے کے بعد آپ نے کمانڈ لینی ہے سی و شارٹ کی ہے ادھر سے آپ نے وینڈو پورے کراس سیکشن کی جو پر بن رہا ہے اس کو آپ نے بن کے اور ادھر اپنے لیٹ سائیڈ کے اوپر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے کیونکہ یہ ہمارا سیکشن ہے اس کے اندر ہمارے پاس دو قسم کی فلنگ اور کٹنگ دونوں چیزیں نزال ہو رہی ہیں تو آپ اس کو ایک دفعہ اور اس سے کاپی کر کے سیکشن کو آپ پیسٹ کر دیں تاکہ کٹ اور فیل ایریا جو ہے وہ ہمارے پاس ادھر واضح آ جائے تو یہ سب سے پہلے ہم اس کا فیل ایریا نکالیں گے جو سب گریڈی کے دونوں لیئرز ہیں اس کا تو آپ نے اوپر سے جتنا بھی اس کا غیر ضروری چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری آپ نے ایرےز کر دینی ہے آپ نے ڈلیٹ کر دینی ہے اوپر سے اسی طریقے سے کوئی بھی چیز آپ نے اس کے اندر نہیں رہنے دینے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ اپنے سائیڈ کے اوپر جو اس کی سلوپس وغیرہ جاری تھی اس کو بھی آپ ختم کر دیں کیونکہ وہ ساری ہماری کٹس کے اندر ہیں اپنے فیل والے سیکشن کو آپ نے بالکل کلیر کر لینا ہے اس کے اندر سے ہیچ وغیرہ سارا کچھ ختم کر دینا ہے تاکہ یہ آپ کے پاس object جو آپ کے پاس ہے وہ بالکل کلیر ہو جائے اس کے بعد آپ نے same to same وی او کی کمانڈ لینی ہے boundary کی ادھر سے آپ نے pick point لینا ہے اور اپنے boundary کے inside کو تر click کر کے right click کر دینا یہ آپ کے در boundary بن جائے گی اس کے بعد آپ نے AA AA enter کرنا ہے area کے لیے اور object لکھ کے ادھر سے اس کو click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آپ کا fill area آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس جو cut والا section تھا اس کا اندر جو subgrade کی دونے لے رہے آ رہی تھی اس کا fill area ہمارے پاس یہ بن گیا ہے گا one zero seven point nine nine five one تو اس area کو آپ نے copy کر کے اپنے cross section کو رکھ لینا ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ cut والا section ہے آپ نے cut والا section کے اندر بھی same to same اسی طرح working کرنی ہے اور bottom of subgrade تک جو کہ آپ کا beat up بنتا ہے اس جگہ تک آپ نے اس کے اندر سے ساری چیزیں ختم کر دینا ہے آپ نے اس کو bottom of subgrade تک cut کرنا ہے cut کر کے نیچے آنا ہے اور نیچے آنے کے بعد ہم میں پھر اس کی filling کی تھی تو یہ جو ہماری cutting ہوئے گی وہ bottom of subgrade تک ہوئے گی اس کے اندر سے آپ نے یہ filling والا area ہم آر ای ڈی پہلے لے چکے ہیں تو یہ ادھر اسی طریقے سے آپ نے bottom of subgrade کی جو لائن ہے وہ آپ نے رہنے دینی ہے اور اس کے اندر سے جو بھی section ہے وہ آپ نے در سے بلکل clear کر دینا ہے clear کرنے کے بعد آپ نے اس کی boundary بنانی ہے view اور لکھ کے enter کر دیں اور یہ object کے اندر آپ click کر کے right click کر دیں اور اس کے بعد اس object کو آپ move کر کے الادہ سے راہ دیں اسی fill area ایک نیچے میں راہ دیتا ہوں تو اوپر آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس fill area تھا اور نیچے والا جو ہمارے پاس border ہی آیا ہے وہ cut area آپ نے double a لکھ کے enter کر دینا ہے object کر کے ادھر سے land کو آپ نے select کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے command bar کے اندر cut area آ جائے گا آپ اس کو copy کر کے اپنے cross section کے اوپر رکھ سکتے ہیں تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ادھر دونوں cross section ایک ہی cross section کے اوپر دونوں قسم کے area نکال لی ہیں اس میں fill area ہم نے پہلے نکالا اور اس کے بعد cut area تو آپ نے اسی طریقے سے یہ section cut والا section کے اوپر اپنے typical section کو آپ نے مدد نظر رکھتے ہوئے اور اس کے اوپر اس کا جو بھی area آئے گا cut اور fill کا وہ area آپ نے ادھر نکالنا ہے اور رکھنا ہے cut area کے اوپر میں نے آپ کو بتا دیا جو کہ designs کے اندر maximum use ہوتا ہے وہ bottom of subgrade truck اس کی cutting ہوتی ہے اس کے بعد دو layer subgrade کی ڈلتی ہے اس کے بعد design structure use ہوتا ہے تو جو دو layer آئیں گی وہ ہماری fill کے اندر آئیں گی cut area کے اندر بھی اور باقی جو area آئے گا وہ سارا cut کے اندر آئے گا تو یہ دونوں قسم کے area ایک cross section کے اوپر آپ بہت ہی easy طریقے سے نکال سکتے ہیں اس method کے ذریعے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد آپ اپنے layers کو وغیرہ کو on کر لیں template کے اندر آپ area اپنے لکھ دیں cut area لاتا لکھ دیں اور fill area کو آپ لاتا لکھ دیں second third number کے اوپر zero plus zero forty والا cross section اس کے اندر آپ دے سکتے ہیں fill cut اس کے بعد دوبارہ fill والا area ہے پھر cut والا area ہے اور پھر یہ fill والا area ہے تو آپ نے ان سب کے cross section کا area آپ نے نکالنا ہے یعنی جی آپ کو پاس fill اور cut area دونوں لکھے ہیں تو یہ area آپ نے کیسے نکالنا ہے اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں اسی طریقے سے آپ نے آنا ہے اور دوسرے اپنی layers کو ویر ضروری layers کو آپ off کر دیں off کرنے کے بعد آپ copy کر لیں section کو copy کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کا cross section جو بنا ہوا ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے اور اس کے اندر جو بھی آپ land extra add کرتے ہیں ہوں ہم آپ کی side کو پر ہو تو آپ نے یہ ہم نے cut اور fill کے cross section ملانے تو ہم نے دو جگہ پر اس کو ہم نے copy کر لیا تو بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری NSL کی land ہے یہ ہمارے پاس جو left side کے اندر ہے یہ ہمارے پاس cut area اور اس کے بعد اس کے اندر fill area اور اس کے بعد دوبارہ cut area اور دوبارہ fill area تین قسم کے fill area اور دوبارہ پاس اس میں cut area involve ہو رہا ہے تو آپ نے یہ سب کی working الادہ الادہ کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے fill area کو آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ دیکھ لیں اس کے اندر سے جو بھی آپ کی ضروری لائنز ہیں اس کو آپ ختم کر دیں سب سے پہلے آپ نے fill area کا کرنا ہے تو یہ آپ کے پہلے پہلے جتنی بھی لائن آپ کی جا رہی ہے آپ نے اس کو trim کرنا ہے trim کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری filling میں آئے گا سبگریڈ کی تو یہ دونے نیرے ہمیں در سے trim کر دینی ہے تو یہ ہمارے پاس کورا area جو آئے گا یہ بار top of subgrade تک کا filling میں آ جائے گا آپ نے اسی طرح اس کو trim کرنے کے بعد اس کی لینز کو آپ نے ادھر boundary کی command لے لینی ہے اور اندر والے area کو آپ نے اس کی اپنے boundary بنا دینی ہے boundary بنانے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے move کرا کے آپ اس کو نیچے رہ دیں تاکہ ایک section آپ کو واضح ہو جائے second number اوپر ہمارے پاس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ center والا portion ہے گا آپ نے اسی طریقے سے اس کے اندر جو subgrade کی جو لین جا رہی ہے اس کو آپ نے ادھر سے trim کر دینا ہے اور trim کرنے کے بعد آپ نے اس کی boundary بنا دینی ہے بیو command لے کے boundary کر کے right click کر دیں اور اس کو بھی جو boundary بنائی ہے آپ اس کو copy کر کے نیچے section سے نیچے در رہ دیں اس کے بعد third number کو پر جو آپ کا پاس area آ رہا ہے بالکل right corner کو پر same to same آپ نے اسی طریقے سے subgrade کی جو لین لگی ہوئی ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی boundary بنا دینی ہے same to same اسی process کے ذریعے نانے کے بعد آپ نے اس کو move کرا کے وہ نیچے در رہ دیں section کے اندر تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک section کے اندر ہمار پاس یہ تین قسم کی fill area ہمار پاس involved تھا وہ ہم نے در سامنے رہ دی ہے اس کا اس کے بعد ہم نے ان کے boundary بنا دی ہے اس کے بعد ہم نے double a لکھ کے area کے اوپر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے سب سے پہلا جو آپ نے boundary بنائی تھی اس کو ادھر سے اس کا area نکال لینا ہے double a click کر کے object کرنے کے بعد جو area آتا ہے آپ نے اس کے درمیان میں رکھ دینا ہے اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دی جیسی طرح یہ center والا area ہے آپ نے double a لکھنا ہے object اور area کو آپ نے در سے click کر دینا اس کی land کو در سے جو area آپ کو پاس آتا ہے آپ نے اس کو copy کر کے اوپر اس کے سامنے paste کر دینا تھاٹھ نمبر اکھ اوپر جو area آ رہا ہے آپ نے اسی طریقے same to same اس کی boundary بنانے کے بعد اس کا آپ نے area نکال لینا ہے اور نیچے command bar میں اس کو copy کر کے آپ نے اس area کے اوپر رہ دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تینوں قسم کلائے ہیں سارے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس یہ درمیان والا جو portion رہا گیا تھا اس کو بھی ہم نے ادھر سے calculate کرنا ہے سارا area ہمارا subgrade کا یہ درمیان میں رہتا ہے cut area کے درمیان میں ادھر بھی ہماری subgrade کے دونوں لے رہے آنی ہے تو ادھر سے آپ نے اس کے legend ہوتا ہے تو وہ حتم کر دینا ہے اور یہ دونوں area جو آپ کے پاس top of subgrade رکھے ہیں اس کو آپ نے اسی طریقے سے اس کا boundary بنانی ہے اور boundary بنانے کے بعد اس area کو آپ نے نیچے ادھر move کر دینا ہے اسی طریقے سے second number کے اوپر جو cut area ہمارا آیا رہا ہے اس کے اندر بھی ہم نے same to same اس طرح boundary بنا دینی ہے اور boundary کو copy کر کے اس کو move کرا کے ہم نے ادھر نیچے رہا دینا ہے تو یہ دونوں area ہمارا پاس cut area کے تھے نیچے والے جو ہمارا پاس area آیا تھا وہ ہمارا fill area تھا اور اوپر والے جو دونوں area ہیں یہ ہمارے cut area کے fill جو section ہوئے گا اس کے اندر آئے گا تو آپ نے اسی طریقے سے اس کا area نکال لینا ہے double a لکھ کے object کرنے کے بعد اس کا جو آپ کے پاس area آئے گا وہ area آپ نے copy کر کے اس کو اوپر رہ دینا ہے اسی طریقے second number کے پاس جو area ہمارا پاس آئے گا آپ نے same to same وہی process کرنا ہے اس کے area کو نیچے سے آپ نے command bar کے اوپر سے copy کرنا ہے وہ ادھر اوپر رہ دینا تو ابھی آپ یہ دے سکتے ہیں کہ تین ہمارا پاس main fill area تھے اور اس کے بعد دو ہمارا پاس جو preparation of subgrade یعنی کہ جو subgrade bottom تک کے جو cut وائل area تھا وہ بھی area ہم نے اس سے نکال دیا ہے تو اب یہ آپ نے یہ پانچو area رکھنے کے بعد آپ نے اس سے calculator کو open کر لینا ہے window کو calculator open کر لیں یا ادھر سے autocad کا تو یہ آپ نے اس کے بعد پانچو area ہمارا پاس جو آئے تھے two three five four point six nine plus second area ہمارا پاس آیا تھا three nine point zero eight nine eight آپ نے اس کے بعد plus کرنا ہے اور third number کے پاس ہمارا پاس area ہے تھا seven zero point four seven five six اس کو آپ نے دستے پلاس کر دینا ہے اور اس کے بعد اسی طریقے سے third number کے پاس ہمارا پاس area آیا تھا three four point seven six eight three اس کے بعد آپ نے last number کے اوپر one five three point three three nine three یہ تینوں پانچو قسم کے area آپ نے ادھر یہ کٹھے پلاس کر کے equal to کرنا ہے اور دستے جو area آپ کو پاس آئے گا آپ نے ادھر کنپلیٹر کو پر سے اس کو کاپی کرنا ہے اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے آٹو کیٹ کے اوپر این ہی وینڈو کے نیچے آپ نے ڈیریکٹ ادھر سے پیسٹ کر دینا ہے کنٹرول بھی بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس جو area ہے یہ ہمارے پاس total fill area آ گیا ہے اس cross section کا آپ اچھا ہائیڈنگ لکھ سکتے ہیں یہ اسی cross section کے area کو جو ہمارے پاس آیا ہے اس کو اٹھا گیا آپ direct بھی اپنے آٹو کیٹ کا جدھر آپ نے template بنائی ہوئی ہے اس area کے اندھر جا کے آپ paste کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ fill area اسی طریقے سے الادہ الادہ ان کے نکال لیں جس طریقے سے یہ میں نے working کی ہے اگر آپ کا پاس multiple cross section ہے ایک cross section کا اندھر cut کیا fill دونے چیزیں آ رہی ہیں تو یہ بھی آپ دے سکتے ہیں یہ میں نے پہلے یہ نکالا ہوا تھا ہمارے cross section کا یہ same to same وہی area ہے اب اس کے بعد یہ section کے ساتھ اس کا second part جو ہمارے پاس cut والے area ہے ہم نے cut والے area کو بھی اسی طریقے سے process کرتے ہوئے اس کو calculate کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کے اندھر سے جو avail ضروری چیزیں ہیں اس کو آپ اندھر سے trim کر دینا ہے یا erase کر دیں آپ trim کریں ان چیزوں کو جو lines وغیر آپ کی جا رہی ہیں ادھر سے ہے اس کی hatch وغیرہ کو بھی آپ trim کر کے اس area کو ادھر سے آپ clear کر دیں لیے آپ کے سامنے میں ادھر سے working کرتا جا رہا ہوں ادھر سے آپ نے same to same اسی طریقے سے working کرنی ہے اور ان کے درمیان میں جتنا بھی آپ کا design structure تھا وہ سارا آپ نے ادھر سے erase کر دینا ہے اور bottom of subgrade کی جو لیند تھی وہ آپ نے ادھر سے لگی ریند دینی ہے تو آپ نے اس کے بعد آپ دونے area کو clear کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے same to same جس طرح window اس کی boundary بنائی تھی وہ آپ نے boundary بنانی ہے بیو کی command لے لینا ہے تو super sim اس کا color chain کر دیتا ہوں بیو کی command لے لیں اور ادھر سے inside اس کی boundary کے اندر آپ select کر دیں دونے area کی boundary آپ بنا دیں cut area جو آپ کے پاس ہے یہ ہمارے پاس دونوں area کو آپ ادھر سے select کر کے آپ اس کو cross section سے نیچے لیں وہ لانے کے بعد آپ نے same to same جس طرح آپ نے fill area کے اوپر اس کی working کی تھی اسی طریقے سے آپ نے ادھر cut area کے اوپر اس کا area نکال لینا ہے double a لکھنا ہے اور object کرنا ہے جو بعد command bar میں جو area کو پاس آتا ہے آپ اس کو copy کریں اور جو جو اسے area آپ کے سامنے جس کا آپ نے area نکالا ہے اس کے اندر یا اس کے اوپر ادھر سے اس کو paste کر دیں double a لکھیں object کر رہے ہیں اور area جو آپ نے boundary بنائی تھی اس کو آپ ادھر سے command bar کے اوپر سے copy کر کے اور اسے area کے بیچ میں رہا دیں تو یہ آپ اس کا یہ جو آپ نے backup بنایا ہے یہ آپ نے cross section کے اوپر آپ اس کا backup اسی طریقے سے بنا کر رکھیں گے تاکہ آپ کل جب آپ اس کو ریچیک کرتے ہیں یا کسی کو object کراتے ہیں تو اس کی working آپ کے سامنے ہو تو آپ نے یہ دونوں area جو ہمارے پاس cut area کے نکالا ہے اس کو آپ نے اسی طریقے سے calculator کو open کرنا ہے اور آپ اس میں plus کر دینا ہے two zero nine point two three eight one plus one eight zero point one six six nine تو آپ نے اس کو plus کرنے کے بعد equal to کرنا ہے تو آپ کے بعد total cut area آ جائے گا three eight nine point four zero five اس کو آپ نے copy کرنے کے بعد اپنی auto kite کی window کے اوپر paste کر دیں اپنے cross section کے اوپر جدھر بھی آپ کا cross section وزارہ آپ نے بنائے ہوئے ہیں آپ ادھر سے copy کر کے لے جائیں اور ادھر بھی آپ نے total کر کے اس کو راہ دیں تاکہ آپ دوبارہ آپ کو جب آپ نے یہ cross section دوبارہ consultant کو چیک کرانے ہیں یا اپنے کسی client کو چیک کرانے ہیں تو یہ آپ کا پاس اس کا backup موجود ہو بھی آپ نے اسی طریقے سے cut area اور fill area دونوں calculate کرنے اور کرنے کے بعد آپ نے اپنے cross section کے اوپر جو template کے اوپر جدھر اس کی جگہ بنی ہوئی ہے آپ نے ادھر اس کو paste کر دینا تو یہ بھی آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس five forty one point two two zero one fill area آیا تھا اور اسی طریقے سے ہمارے پاس cut area آ گیا تو یہ ابھی confusion آپ کی clear ہوگی ہوگی cut اور fill دونوں cross section کا اگر ایک cross section انوال ہوئے تو اس کو ہم نے کیسے calculate کرنا ہے اور کیسے اس کا backup بنا کے اور side کو اوپر رکھ لینا ہے اس کے بعد third number کو اوپر یہ cross section آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر cut اور fill دونوں چیزیں انوال ہوئے سمپل سا cross section ہے لیکن ایک ہی cross section کو اوپر دونوں چیزیں اس سے پہلے والا جو تھا اس کے اندر مختلف تھے تو یہ ابھی ایک simple سا cross section ہے کہ اوپر آپ کے پاس left side کو اوپر cut اور right side کو اوپر اس کا fill کا section ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس section کو copy کی command لینی ہے اور ادھر سے آپ نے اس section کو select کرنا ہے اور کرنے کے بعد اپنے left side کو اوپر یا right side کو اوپر paste کر دینا ہے اگر آپ کے پاس دو قسم کے area involved ہو رہے ہیں تو آپ نے دو دفعہ copy کرنا ہے اس کے بعد آپ نے same to same وہی process کرنا ہے اس کے اندر سے جو آپ کی subgrade کی جو لینز وغیرہ تھی ان کو آپ نے ادھر سے trim کر دینا ہے اور تاکہ آپ کے پاس جو fill area ہے وہ سارا کا سارا اپنے top point سے لے کے اس جگہ تک clear آجائے تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بیچ میں یہ cut area اوپر تک جا رہا ہے سارا اس سے نیچے جو ہمارے پاس ہے وہ subgrade top تک کی filling area ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کا جو filling area ہے اس کو آپ نے اس کا جو hatch ہوا ہوا ہے بیچ میں یا نہیں ہوا ہوتا آپ نے اس کو ختم کرنا ہے اور پاکہ fill area مارے پاس same to same پورا کا پورا ہے اس کے بعد آپ نے center line اس سے ختم کر دینا ہے جو extra lines وغیرہ ہیں جو text وغیرہ دکھیں میں ان سب کو اپنے ادھر سے ختم کرنا ہے تو یہ آپ نے جو line آپ کی nsl کی جا رہی ہے جو سپر cross ہو رہی تھی subgrade کے درمیان میں آپ نے اس line کو بھی ادھر سے trim کر دینا ہے top of subgrade تک ابھی آپ top top of subgrade تک آپ trim کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا bottom of subgrade سے لے کے اور یہ بیچ میں اوپر سے اس کی line اسی طریقے سے جا رہی ہے یہ درمیان میں ہمارے پاس اس کا legend لکھے ہوئے تھے یہ بھی ختم کر دیں تو یہ ابھی آپ کو پاس fill area جو بھی تھا وہ سارا کا سارا ہو جائے گا آپ نے ادھر سے بانڈری کی کمانڈ لے لینا ہے اوپر سے میں کلرز کا چین کرتا ہوں بانڈری کی کمانڈ لینا ہے بیو آپ لکھ کے انٹر کر کے بانڈری کے انسائیڈ کو پر کلک کریں گے اور اس کے بعد رائٹ کلک کر دیں گے تو یہ آپ کا پاس بانڈری بن جائے گی آپ پر تک اس کو move کرا لے نیچے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس جو cut area تھا اور نیچے جو bottom of subgrade کی جو دونوں layers تھی وہ بھی ساری کے ساتھ آ رہی ہے اس کے بعد آپ نے double a لکھنا ہے اے اے object کرنا کے بعد اس کو land کو کلک کر کے جو ہمارے پاس fill area آئے گا آپ نے اس کو ادھر سے copy کرنا ہے وہ ادھر paste کر دینا ہے اس کے سامنے یہ ہمارے پاس جو fill area آئے گا وہ ہمارے پاس اسی طرح آ جائے گا اس کو آپ text وغیرہ اس کے size وغیرہ کو chain کر دے یا جو بھی لکھنا چاہتے ہیں تھوڑا سن اس کو بڑا کر دیتا ہوں تاکہ یہ ادھر سے آپ کو واضح نظر آئے تو یہ اگر آپ کو پاس کوئی boundary لین لگاتے ہوئے اگر آپ کو کوئی confusion یا کوئی problem آتی تو آپ نے خیار رکھنا ہے کہ آپ نے window پوری open کرنی جدہ تک آپ نے boundary بنانی ہے اگر boundary کی window کو آپ چھوٹا کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے شاید وہ آپ کو ادھر تنگ کریں تو یہ اسی طرح آپ نے اس area کو fill area ہمارے پاس آیا تھا three forty seven point seven nine seven اوپر لکھا ہوا ہے اس کے بعد ہمارے پاس cut area ہے تو آگے ہم چلتے ہیں cut area کی quantity ٹی وی اسی طریقے سے نکال لیتے ہیں یہ ہمارے پاس cut area بنا ہوا تھا یہ ہم نے جو ہمارے پاس cut area ہے کہ دوسرا ہم نے section copy کیا تھا اس کے اندر ہم اس کو کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے اس کے اندر سے extra lines کو آپ نے trim کر دینا ہے race کر دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ آپ کے سامنے پورے بنائے ہوئے ہیں اسی section ہمارے پاس cut کی پوری land جا رہی ہے تو یہ cut area جو ہمارے پاس آئے گا یہ top ڈاٹ اپاو سبڑیڈ تک آئے گا اس سے پہلے تک جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اس کو ہم نے در سے trim کرنا ہے trim کرنا کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ land تک ہماری چیز clear ہو جائے آپ کو سارا race کرنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو trim کریں گے تو یہ تاکہ کال آپ نے جب اس کا beta check کرانا ہے کسی کو تو وہ آپ کو اسی طریقے سے اس کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ جی یہ ہمارے پاس اس کا cut area تھا تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کے اندر سے جو بھی extra چیزیں آ رہی ہیں ان کو آپ نے در سے trim کر دینا ہے یہ آپ کے سامنے میں نے پورا section کو cut area کو clear کر گیا تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو cut area ہے وہ bottom up sub grade تک جدہ تک اس کی land ادھر match کر رہی تھی پھر یہ تک کا تو ہم نے سب کا cut area نکالنا ہے تو آپ نے ادھر سے سب سے پہلے boundary command لے لینا ہے view view لکھنے کے بعد آپ نے object کے inside کپر click کرنا ہے اور جو آپ کی boundary بنے گی اس کو آپ نے move کرا کے اس section سے نیچے لے آنا ہے لیچے لے آئیں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کا cut area آ جائے گا تو آپ نے اس cut area کا area نکالنا ہے ڈبل اے لکھ دیں object اور اس کے بعد آپ نے land کو select کر لینا ہے جو object کی اور اس سے جو آپ کا cross section آئے گا آپ نے اس کو copy کر کے اور ادھر cross section کے درمیان میں یہ open لیچے آپ اس کو paste کر سکتے ہیں یہ جتنا area آپ کے پاس calculate ہوتا ہے اس طریقے سے auto kite کے اندر یہ آپ کے پاس square meter یا square foot کے اندر calculate ہوتا ہے جس format کے بھی آپ کے cross section بنے میں ہوتا ہے یہ area command same to same اسی طرح use ہوتی ہے اس کے اندر fit کا بھی وہی method ہے اور میٹرز کے اندر کام کرنے کے بھی وہی ہے کیا cross section آپ کے میٹرز میں ہیں تو وہ میٹرز میں بننے میں ہوں گے fitz میں ہیں تو وہ fitz میں بننے میں ہوں گے تو اس area بھی آپ کا square foot اور square meter کے حساب سے ہی آئے گا آپ کے units کے حساب سے تو آپ نے اس طریقے سے یہ سارے cross section میں نے آپ کو چار قسم کے cross section اس کے اندر بتائیں ہیں کہ آپ نے کے اندر multiple cross section مختلف قسم cross section ہے پہلا fill والا area کیا تھا پھلا والا area کو آپ نے کیسے calculate کرنا ہے اور آپ کے پاس یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اس کے area آپ نے لینا کہاں تک ہے sub grade top تک ہمارا fill area ہوتا ہے اس کے بعد cut والا cross section تھا cut والا cross section کی جو quantity cut میں آتی ہے وہ bottom of sub grade تک ہوتی ہے اور اس کے بعد sub grade کی جو دو layers ہوتی ہیں جتنی بھی layers ہیں two میں three ہیں تو وہ اس کے filling کے اندر علاقہ چیز مبالب ہوتی ہے اسی طریقے سے cut اور fill والا تیسرے نمبر کو پر ہمارا سکار section تھا اس کی پوری detail working میں نے آپ کو کر کے بتائی تو آپ نے بھی اسی طریقے سے میں امید کرتا ہوں گے یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کے اندر اگر کسی قسم کی پرابلم تھی تو وہ دور ہو جانے چاہیے تو آپ اس ویڈیو کو دورا دیکھیں اس کی sheets کو میں description کے اندر zip folder بنا کر رکھ دیں گا جس کے اندر سے آپ اس کو download کر کے آپ اس کو check بھی کر سکتے ہیں تو میری ویڈیو کو آپ لائک ضرور کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیوز میرے چینل کے اندر جو بھی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کا concept کافی حد تک clear کر دیتی ہیں تو میرے چینل کے اندر اور بھی کاف ساری informative ویڈیوز موجود ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی فائل ان کے description کے اندر پوری فائل جتنے بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں سب کی فائل کے description کے اندر پڑی ہی ہیں آپ اس دوسن کو download کریں اور اپنا کام کریں اللہ حافظ